موسیقی ڈاکسر میں کہیں میں جاتا ہوں تو وہاں پہ رات گزارنا بڑھ جائے دیا تو سوتے وقت میں بہت زیادہ خراتے لیتا ہوں تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے اچھا خراتے جو ہے میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی خراتے نہ لیے ہو تو سب سے پہلے میں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہم خراتے لیتے ہیں یہ اس کا میکنزم کیا ہے دیکھیں ہم سب ناک سے سانس لیتے ہیں اور مو سے سانس لیتے ہیں پھر یہ سانس نالی کے ذریعے ہماری لنگز میں جاتا ہے اور پھر لنگ سے یہ سانس باہر نکلتا ہے تو یہ ایک ائر پیسج ہے اگر اس ائر پیسج کی اپسٹرکشن ہو جائے کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر زور لگانا پڑتا ہے اور جب زور لگانا پڑتا ہے تو وائبریشن ہوتی ہے اور پھر خراتے کی آواز نکلتی ہے اب یہ کہاں کہاں ہوں سکتا ہے مثال کے طور پر جو سب سے کومن چیز بچوں میں ہوتی ہے وہ ایڈینائیڈز ہوتے ہیں ٹانسلز ہوتے ہیں بعض اوقات ہمارا وائس باکس ہوتا ہے اسی طرح سائنسز ہوتی ہیں ناک کی ہڈی کی ڈیفلیکشن ہو تو یہ ساری چیزیں اس کو روکتی ہیں اس پیسج کو اور اس کی وجہ سے پھر آگے چل کے جو سانس ہے اس کو اپسٹرکشن ہوتی ہے تو خراتے کی آواز آتی ہے تو یہ تو اس کا میکنسپ ہے اب جن لوگوں کو خراتے آتے ہیں دوسری بات سبینے والی یہ ہے کہ ہماری جو نیند ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں موٹے موٹے ایک ریم سلیپ ریپٹ آئی مومنٹ سلیپ اور ایک نون ریم نون ریپٹ آئی مومنٹ جب ہم سوتے ہیں تو انیشلی نون ریم سلیپ میں جاتے ہیں اور کوئی نوے منٹ کے بعد پھر ہم ریپٹ آئی مومنٹ میں جو لائٹ سلیپ ہوتی ہے اس میں چلے جاتے ہیں تو خراتے عام طور پر نون ریم میں آتے ہیں یعنی ایک قسم کی ڈیپ سلیپ جو ہوتی ہے اس کے اندر خراتے آتے ہیں اور یہ وجوہات ہوئی ہیں کچھ لوگوں کو سلیپ اپنیا بھی ہوتا ہے سلیپ اپنیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو ان کا سانس روک جاتا ہے اور ان کے اندر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے یہ ایک سیریس کنڈیشن ہے لیکن نائنٹی پرشنٹ جو لوگ ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کو یہ اپسٹرکشن یہ اس کی وجہ ہوتی ہے اب میں آپ کو پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں اور پھر میں اس کا حل بتاتا ہوں ہم ہوسٹلوں میں جب پڑا کرتے تھے تو ڈاؤنز میں رہتے ہیں یا ایک کمرے میں تین چار لوگ رہتے تھے تو ایک ہمارا جو کلاس فالو تھا وہ بہت زیادہ خراتے لیا کرتا تھا اور سارے جو تھے وہ تنگ آ جائے کرتے تھے تو ہم کرتے یہ کہ جب وہ خراتے لے رہا ہوتا نا تو گدی یا کوئی چھوٹا تکیہ اٹھا کے اس کو پھیکتے ہیں اس پہ سوئے ہوئے پہ تو جو ہی اس کو وہ لگتا خراتے ختم ہو جاتے اسی طرح آپ اگر کوئی ساتھ لیٹا ہوا ہے اور وہ خراتے لے رہے ہیں آپ ہلکی سی چھٹکی کاٹ دیں اس کو یہ ہلا دیں اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیپ جو سلیپ ہوتی ہے جس میں برین کی ویش وہ سلو ہوتی ہیں ان سے وہ باہر نکلاتا ہے جب باہر نکلتا ہے تو پھر خراتے کم ہو جاتے ہیں عام حالات کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جنگل زیادہ پرابلم ہوتی ہے ایک تو سائیڈ پر سونا سیکھیں یعنی آپ بجائی سیدھا سونے کے اگر سائیڈ پر سوتے ہیں اور تکیہ اتنا رکھیں کہ آپ کا کندہ اور کان کے درمیان کا گیپ فل اپ ہو تو سائیڈ پر سونے سے خراتے کم ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا جو پیسیج ہوتا ہے وہ بیتر رہتا ہے دوسرا اس کے اندر ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو بیڈ سائیڈ آپ کی اس کے نیچے کو دو انچ اس کو انچا کر دے یعنی لکڑی کے کوئی بلوک رکھ دے آپ یا کوئی چھوٹی اینٹ رکھ دے تو وہ اگر سر کی طرف سے سوڑسی انچی ہوگی تو اس سے بھی یہ ہے کہ خراتے کم ہو جاتے ہیں اور تیسرا پھر خاص سورویس کے پلوز بلتے ہیں جو کہ خراتوں کو کم کرتے ہیں پھر کچھ ڈیوائزز ملتی ہیں جو ناک پر لگا سکتے ہیں لیکن میں ان کی طرف نہیں جاتا میں تو بڑی سادھی سی بات کی ہے اور آپ کے لئے بات کی ہے کہ یہ آسما کے دیکھنا کہ آپ اچھا پھر ایک اور چیز ہے ان میں رکھ لیں کہ جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے جن لوگوں کو اور ملت اینٹی کی کوئی پروپرمز ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ اینٹی کی ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کو اگر کوئی چیز ایسی بیماری ہے تو اس کا علاج کروائیں اگر آپ خیال رکھیں گے تو اب کمپلین نہیں آئیں گے تینکیو خدا حافظ